نمہ شیوائے نیا سال آنے والا ہے ہیپی نیوئیئر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر کے آتا ہے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو بھارتیے ہیں تو یہ نیا سال ہمارے لئے نیا سال نہیں ہے لیکن کیا خوشیاں منانے کے لئے ہمیں کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہوتا نیا سال پوری دنیا میں منائی جا رہا ہے ہم بھی منائیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ یہ نیا سال ہے ہمارے لئے نیا سال نئی خوشیاں لے کر کے آئے تو ازیوم کرتے ہیں کہ یہی سال جو ہے ہمارے لئے پوری دنیا کی خوشیاں لے کر کے آنے والا ہے کیا کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے نیگٹیو انرجی نکالنے کے لئے نیگٹیو انرجی نکالنے کے لئے میں آپ کو بہت آسان اپائے بتاؤں گا پھر اس کے بعد آپ پوزیٹیو انرجی اندر گھر کے اندر لے کر کے آئیں گے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا نیگٹیو انرجی کیسے نکالنے آپ نے ہر روم میں جانا ہے لیکن اس سے پہلے اپنی کچن میں جانا ہے اپنی کچن میں جانے کے بعد آپ نے تیج پتہ لینا ہے تیج پتہ انگلیش میں کہیں گے بے لیف دھیان دیجئے گا تیج پتہ پورا ہونا چاہیے بے لیف پوری ہونی چاہیے اس کی پکڑنے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے پانچ بے لیف لینی ہے آپ کو اور ایک پلیٹ لے سکتے ہیں آپ یا اس کو ٹائے کر دیجئے اس بے لیف کو ہر روم میں جا کر کے سب سے پہلے آپ نے لیونگ روم میں جانا ہے یعنی کہ ڈرائنگ روم یا لیونگ روم اس کو برن کرنا ہے بے لیف دھیرے دھیرے جلتی جائے گی ان کیس اگر بے لیف نہیں جل رہی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کیمفر رکھ دیجئے آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں پیور گھی بھی لگا سکتے ہیں ریفائنڈ بٹر بھی لگا سکتے ہیں جس سے وہ ایزلی برن آؤٹ ہو جائے تو جیسے جیسے بے لیف جلے گی اس روم میں وہاں کی جو انرجی ہے ایک طرح پیور ہوتی جائے گی تو فرسٹ جینوری کو آپ نے یہ اپائے کرنا ہے ایک روم ہو دو روم ہو چار روم ہو دس روم ہو ہر روم میں جا کر کے ایسٹ فیس کر کے دھیان دیجئے گا ایسٹ فیس کر کے آپ نے بے لیفز برن کرنی ہے فائیو نمبر آف بے لیفز آپ کو برن کرنی ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی نیگٹیو انرجی برن ہو جائے گی خوش رہیے گا آپ جی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں پوزیٹیو انرجی کیسے آپ نے اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ لیے وہ اس کے لیے بھی تو آپ کو کچن میں ہی جانا پڑے گا کچن میں جائیے آپ کے گھر میں سینمن ہوگی جس کو ہم ہندی میں دالچینی کہتے ہیں اسے پیس لیجئے یا پسی پسائی لے لیجئے لیکن گیرینٹی لیجئے گا کہ یہ ہے اوریجنل اور پیور ہونی چاہیے اس کا پاوڈر لیجئے تقریبا دو چھٹکی تین چھٹکی یا چار چھٹکی پاوڈر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھئے اور تھوڑا سا اس کو اینرجائز کیجئے اوم نما شیوائے یا آپ کے کوئی بھی ڈائیٹی ہو کوئی بھی دیوتا ہو جن کا منتر آپ ہمیشہ کرتے ہو یا جن کو ہمیشہ یاد کرتے ہو سیدھے ہاتھ پہ سینمن رکھئے تقریبا ہاف ٹی سپون اور الٹے ہاتھ سے اس کو ڈھک لیجئے کچھ گہری سانسے لیجئے اس کو انرجائز کیجئے اپنے دیو کا منتر جبئے گھر کے باہر جائیے گھر کے باہر جانے کے بعد مین ڈور پہ جائیے مین ڈور پہ جانے پر آپ گھر کی طرف فیسنگ کیجئے یعنی کی مین ڈور اوپن کر کے بلکل چوکھٹ کے بیچو بیچ کھڑے ہو جائیے دروازے کی چوکھٹ کے بیچو بیچ کھڑے ہو کر گھر کی طرف فیسنگ کرنی ہے اور اس ہاتھ کو ایسے کرنا ہے اور جور سے اس طریقے سے کرنا ہے جتنی جور سے کریں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا جو سینمن پاودر ہے وہ آپ کے گھر کے دروازے کے اندر بکھر جانا چاہے اور جتنی دور جائے اتنا اچھا ہے کچھ آپ کا سینسٹیو فرنیچر ہے تو اس کو پہلے ہی ڈھک دیجئے لیکن اوزیٹیو اینرڈی آپ کے گھر کے اندر ضرور آئے گی نیویئر پہ یہ دو اپائے کر کے دیکھئے آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا جیسا کہ آپ مجھے بتاتے ہیں ہر طریقے سے آپ میرے کو کومنٹس کرتے ہیں کبھی کبھی میری تھوڑی سی بزنیس ہوتی ہے میں آپ کو جواب نہیں دے بات آف کیجئے گا تو آپ نیکس ویڈیو کے لیے ضرور انتظار کیجئے نماز شیئے